اگر بھارت کے جانب سے ان حملوں میں پاکستانی ایجنسیوں کی ممکنی ممکنی مدد کی الزام اور پاکستان کے جانب سے اجمل کساب کی اپنے شہری کے طور پر تصدیق سے یہ موضوع ایک بار پھر اہمیت حاصل کر گیا ہے مرشق وستہ اور جنوبی ایشیا میں ہونے والی اس پیش رفت پر کاکپ فرشوری نے بات کی امریکی تینک ٹانک میڈلیس انسیٹیوٹ کے تجزیہ کار ڈاکٹر فاروخ حسنات سے آئیے دیکھتے ہیں دکسو بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا عارضی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائر بندی ہوئی کچھ ہمینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے لیے وقت دیا گیا غزہ میں لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ کافی تھا یا اس سے بڑھ کر کوئی سٹیپ ہونا چاہیے بلکل کافی نہیں تھا اس لیے کہ سیکیورٹی کانسل میں امریکہ کے علاوہ تمام ممبر ممالک نے کھل کر یہ کہا ہے کہ فائر بندی مستقل فائر بندی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر جو ان کے ایجزٹ پوائنٹس ہیں وہ کھول دینے چاہیے فلسطینیوں کے اور پھر ایک پیس پروسس کا عمل وہاں پہ شروع ہو جو اس بات پہ نہیں مان رہا اور امریکہ بھی اس بات پہ نہیں مانا اس لیے سیکیورٹی کانس کی ریزولوشن منظور ہی نہیں ہو سکی یہ تو پریشر ان کو پڑا ہے ہیومینیٹیرین جواد کی بنا پر اس قدر بچوں کو مارا گیا ہے خواتین کو مارا گیا ہے جسے ساری دنیا میں ایک پریشر بن گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ گھنٹوں کے لیے اجازت دی ہے ہیومینیٹیرین گوڈز کے لیے رکھ صاحب آپ نے بچوں کی ہلاکت کی بات کی اور ساتھ ہی انٹرنیشنل پریشر کی جس پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں کیا اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے خصوصاً بچوں کی اگر ہلاکتوں کو دیکھا جائے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے موالک نے خاموشی اختیار کیوئی ہے جو کہ اس مسئلے میں پریشر بڑھا سکتے تھے میرا خیال ہے کہ پریشر کسی حد تک بڑا ہے اگر پہلے کے ہم مثالیں دیکھئے جساں لبنان کی تو وہاں پہ اتنا پریشر نہیں تھا وہاں بھی بہت سے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی لیکن اس دفعہ اگر برطانیہ کے آپ اخبارات دیکھئے یا ان کے جو میمبر پارلمنٹ ہیں یا ایون ان کے جو فارن منسٹر ہیں تو وہ ہیمنیٹیرین بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور بچوں کی خاص طرح پہ ہلاکتیں ہیں ان کو ایشو انہوں نے بنایا ہے اب پیس پروسس کی بھی آپ نے ڈاکٹر بات کی تھی یہ بتائے کہ پیس پروسس یہ جو اس وقت اب جو موجودہ جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ ایک طرف ایک بہت بڑی طاقت جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے حماس کی حکومت کو ہی تسلیم نہیں کیا جاتا بہت سے موالک کی جانب سے تو ایسے میں پیس پروسس جو ہے وہ دو پارٹیز یا دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے ایسے میں پیس پروسس کیسے آگے چلے گا بہت علج گیا معاملہ اس لیے کہ فلسطینیوں کے درمیان بھی دو گروپ آگے ہیں محمود عباس کا اور حماس جب تک ان کی آپس میں صلاح نہیں ہوگی یہ کوڈینیٹڈ ایفیکٹ وہ نہیں کر سکیں گے وہ پالسی نہیں بنا سکیں گے لیکن یہ بات بالکل دیکھنی پڑے گی کہ اگر ٹو نیشن سلوشن نہ ہوا تو پھر ون سٹیٹ سلوشن کی طرف جانا پڑے گا جو اسرائیل کے لیے نہائیت خطرناک ہوگا آگے چل کے اس کا مطبع ہے ون پرسن ون ووٹ اور آزاد انتخابات جب ہوں گے تو فلسطینیوں کی آبادی اس میں زیادہ ہوگی دوکر صاحب یہ بتائیے کہ ٹائمنگ کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ اس طرح سے ہوئی کہ ایک حکومت آ رہی ہے دوسری حکومت جا رہی ہے امریکہ میں لیکن اس سے پہلے جب ایک حکومت ان پلیس رہی ہے تب بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو کیا واقعی یہ حکومتوں کا آنا جانا ٹائمنگ پر ہمیں کوئی اتنی بحث ہونی چاہیے یا یہ کہ اگر ایک حکومت ان پلیس ہوتی بھی واشنگٹن میں تب بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا نہیں میرا خیال ہے کہ اگر اوباما آ جاتے بیس جنوری کے بعد تو پھر فرق پڑنا تھا چونکہ جارج و بوش تو بالکل ایک طرف ان کی پالیسی رہی ہے اسرائیل کی طرف دوسرے اسرائیل کے اپنے بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں نتن جہو کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے جو کہ ایکسٹریمیس پوزیشن وہ لیتا ہے تو اس لیے وہاں کا بھی فیکٹر بہت ضروری ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ اجمل قصاب پاکستانی شہری ہی ہے لیکن انڈیا کے جانب سے اب جو الزامات ہیں ان میں بہت زیادہ تیزی آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید لوگوں کو بھی آپ تسلیم کریں پاکستان تعاون نہیں کر رہا ہے اس قسم کی باتیں where do you see it going from here کیونکہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایشو فیڈ آؤٹ نہ ہو جائے اور یہ زندہ رہے بین الاقوامی اور نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آنے والی ہے ان کے نوڈس میں بھی یہ چیز آتی رہے تو اس لیے وہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر پاکستان کے اوپر یہ بڑھا رہے ہیں پاکستان نے اس پورے معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کیا اسے ڈاکس سب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو پریم نیسٹر کے نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے معاملے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا اس قسم کے بیانہ دیا گورمنٹ کا رویہ جو ہیں میڈیا میں جب سے یہ ہوا ہے ممبئی میں یہ سب واقعات ہوئے ہیں زیر بحث رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے حکومت میں پاکستان نے صحیح طرح اس کو ہینڈل نہیں کیا اور وہ بالکل ایک کنفیوزڈ سیچویشن میں رہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پالسی اوبجیکٹیز ہمارے کیا ہیں اور ہمیں کس طرح ڈیپلومیسی استعمال کرنی چاہیے کیا سٹینس لینا چاہیے اور پھر اس سٹینس کے حق میں کس قسم کے ہمیں آگے آرگومنٹس دینی چاہیے ملک صاحب کو بہت بہت شکریہ